اسلام علیکم دستو آپ کا سودو نسطق میں بہت بہت سواگت ہے دستو آج کی ویڈیو میں ہم سعودرب کی دو بڑی خبروں کے ساتھ حاجر ہوا ہیں دستو پہلی خبر جو ہے جو سعودرب میں کام کرنے والے تمام ورکر ہیں ان سبھی کے لیے بہت زیادہ اہم ہیں کیونکہ 20 اکٹوبر سے ایک نیا قانون جو ہے وہ لاغو کیا جائے گا جو کہ سعودی سہری یا پھر غیر ملکی سبھی کے لیے بہت زیادہ اہم ہوگا دوسری جو اپ ڈیٹ ہے وہ ٹکسی والوں کے لیے جو لوگ ٹکسی چلاتے ہیں ان سبھی کے لیے دوسری اپ ڈیٹ بہت زیادہ اہم ہے تو جلے دستو بھی بڑھتے ہیں خبر کی طرف اور جانتے ہیں دونوں اپ ڈیٹ کیا ہے دستو ویڈیو پسند آئے تو لائک اور سیل جرور کریں جو بھی دستو ویڈیو کو لائک کرتے ہیں ان سبھی کا بہت بہت سکریہ اور آپ سبھی دستو سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک جرور کیا کریں دستو پہلی اپ ڈیٹ جو ہے جسا کہ آپ سبھی دستو پہ چلیں کہ بیس اکٹوبر سے ایک نیا کانون جو ہے مکتب اعمال لاغو کرنے والی ہے جو کی سعودی رمے کام کرنے والے جو غیر ملکی ورک کر ہیں ان سبھی کے لیے بھی خاص ہوگا اور سعودی سہریوں کے لیے بھی بہت زیادہ خاص ہوگا دستو یہ کانون میں بتایا یہ گیا ہے کہ اگر کوئی بھی سکس دوسرے سکس کسی بھی ٹوپک پہ بحث کرتا ہے جسے کی لڑائی کا ماحول پیدا ہوتا ہے یا پھر وہ کسی بھی ٹوپک پہ بحث کرتا ہے یعنی کہ میں اچھا ہوں تم برے ہو یا تم اچھے ہو میں برا ہوں اس طرح کی ٹوپک پہ یا کسی بھی ٹوپک پہ پاکستانی یا انڈیا اس طرح کسی بھی ٹوپک پہ اگر وہ سامنے والے سے بحث کرتا ہے جسے کی لڑائی کا ماحول پیدا ہوتا ہے یا پھر جہاں پر وہ کام کرتا ہے وہاں کا ماحول خراب ہوتا ہے تو ایسے کرنے والے سکس کے خلاف جو ہے وہ کانونی کاروائی کی جائے گی اور دوستو اسی طریقے سے اگر کوئی بھی سکس دوسرے سکس کو غلط طریقے سے بلاتا ہے یعنی گیر اقلاقی طریقے سے بلاتا ہے یا اس کا جو نام ہے وہ صحیح طریقے سے نہیں لیتا ہے یا پھر اس کو بس صورت کہتا ہے یا پھر اس کو گالی گروز سے بلاتا ہے یا گالی گروز دیتا ہے تو اس طرح کے کوئی بھی افراد اس طرح کا جو ہے وہ کرتا ہے تو اس کے خلاف کانونی کاروائی کی جائے گی دوستو یہاں پر آپ کو یہ بتا چلوں کہ ابھی پھر اس حوالے سے یہ نہیں بتایا گیا ہے کہ اس میں کیا جرمانہ کیا سجا دی جائے گی ہو سکتا ہے اس میں صرف جرمانہ ہی کیا جائے ہو سکتا ہے اس میں قید کی سجا بھی دی جائے سکتی ہے تو یہ جب بھی اس تاریخ سے یہ کانون لابو کیا جائے گا تو اس دن ہی سائت اس حوالے سے اپ ڈیٹ بھی جاری ہوگا کہ اس میں کیا کیا کرنے پر آپ کو کیا کیا جو جرمانہ ہے یا سجا ہے وہ دی جائے گی تو جسے ہی اس حوالے سے کوئی اپ ڈیٹ آئے گی تو وہ بھی ہم آپ کے ساتھ سیر جرور کریں گے لیکن پھرحال یہ نیوز میں یہی بتایا گیا ہے کہ اگر کسی بھی کمپنی کا کوئی بھی ورکر ایسی حرکت کرتا ہے اور وہ کمپنی تین دن کے اندر اس مسئلے کو سلجاتی نہیں ہے اور وہ مسئلہ کسی بھی ادارے میں یا مکتب عامال میں پہت جاتا ہے تو کمپنی کے اوپر جو ہے وہ پچیس ہزاریال کا جرمانہ کیا جائے گا یعنی کہ اگر کمپنی اس مسئلے کو نہیں سلجاتی ہے اور تین دن کے بعد یہ مسئلہ مکتب عامال یا کسی بھی سرکاری ادارے میں پہت جاتا ہے تو پھر کمپنی کے اوپر پچیس ہزاریال کا جرمانہ کیا جائے گا لیکن ابھی یہ جرمانہ نہیں بتایا گیا ہے کہ جو کرنے والا سکس ہوگا یعنی کوئی سکس جو لڑائی کرتا ہے یا پھر اسی طریقے کا کوئی بھی وہ گلتی کرتا ہے تو اس پر کیا جرمانہ یا کیا قید کی سجا ہوگی اس حوالے سے بھی اپ ڈیٹ نہیں آئی ہے تو بہت ہی جلد اس حوالے سے بھی اپ ڈیٹ آئے گی تو وہ بھی آپ کے ساتھ سیر کیا جائے گا دوستوالی خبر یہ ہے کہ سعودی پبلک ٹرانسپورٹ اٹھوڈی نے کہا ہے کہ ٹکسی ڈرائیبروں کو میٹر کا استعمال کرنا ہوگا اگر وہ سواری کٹھا کرنے کے بعد میٹر کا استعمال نہیں کرتے ہیں تو انہیں سواری کو مقت میں لے جانا ہوگا پبلک ٹرانسپورٹ اٹھوڈی کا کہنا ہے کہ یہ حکم پبلک ٹکسیوں فیملی ٹکسیوں اور ائرپورٹ کی ٹکسیوں پر بھی لاغو ہوگا اور پی ٹی آئی نے سبھی ٹکسی سرویس مالکوں کو اس حوالے سے خبر کر دیا ہے اگر یہ بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی بھی ٹکسی ڈرائیبر ڈرائیوینگ کے دوران میٹر کا استعمال نہیں کرتا ہے تو سواری کو چاہیے کہ اس کو پیسے آدان نہ کریں اور کوئی بھی ٹکسی چلاتا ہے اور وہ میٹر کا استعمال نہیں کرتا ہے تو اس پر تین ہزار ریال کا جرمانہ کیا جائے گا تو یعنی کہ اب جو ٹکسی ڈرائیبر ہیں ان کو یہ چیز لاجمی ہو گیا ہے یعنی کہ جروری ہو گیا ہے کہ اب ان کو میٹر کا استعمال کرنا ہوگا اگر میٹر کا استعمال نہیں کرتے ہیں تو تین ہزار ریال کا جرمانہ بھی کیا جائے گا اور سواری کو بھی یہ کہا گیا ہے کہ اگر ٹکسی ڈرائیبر جو ہے وہ میٹر کا استعمال نہیں کرتا ہے تو اس کو پیسے نہ دیا جائیں تو یہ دو اپ ڈیٹس ہیں دوستو جو آپ دوستو کے ساتھ سیر کی گئی تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہے تو پلیج ویڈیو کو لائک کرنا میرے چینل پر نئے ہو تو پلیج چینل کو سسکرائب کر کے ساتھ میبیل ایک ایکن کو جرور پرس کر دینا جس سے جب بھی میں کوئی نیو ویڈیو ڈالوں اس کا نوٹیفیشن آپ دوستو کو ملتا رہے دوستو پھر ملتے ہیں اس ویڈیو اپنے اس ٹوپک کے ساتھ جبتا رکھے اپنا خیال ہوگے خدا حافظ